اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگ بہت بھی واقع ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے حالات دن بہ دن عجیب سے ہوتے جا رہے ہیں کشیدہ صورتحال بننا شروع ہو چکی ہوئی ہے بلکہ بن چکی ہے جب سے عمران خان صاحب نے یہ زمنی الیکشن بڑے اچھے طریقے سے جیتا ہے بڑے مارجن کے ساتھ جیتا ہے اور تمام پاکستانیوں نے ان سے محبت کا اظہار کیا ہے اور ان سے وعدہ پورا کیا ہے تمام پاکستانیوں نے اور پنجاب کا الیکشن پی ٹی آئی نے جیتا ہے لیکن اب آپ دیکھئے کہ دشمن جو ہیں اب وہ بلکل سامنے آ چکے ہیں عمران خان صاحب کے اور عمران خان صاحب نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب جو ہے انہوں نے کھل کر لڑنا ہے ان لوگوں کے ساتھ اور آخری حد تک جائیں گے اب دیکھئے کہ زرداری نے کس طریقے سے جیتے ہوئے ایم پی ایز کو خریدنا شروع کیا ہے پچیس کروڑ سے چالیس کروڑ اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بولی لگا رہا ہے اور ایک جو ہے ان کا پی ٹی آئی کا جیتا ہوا امیدوار آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ چالیس کروڑ کے پاس پاس جو ہے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ چالیس کروڑ میں بکا ہے لوٹا بنا ہے اور ترکی بھاگ گیا ہے یہ حال ہے کہ زرداری جو ہے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے کیونکہ وہ اب کھل کر جو حیل امران خان صاحب سے دشمنی کرنا چاہتا ہے جنگ کرنا چاہتا ہے تو ہم یہی دعا کریں گے کہ امران خان صاحب کے لیے بلکہ تمام پاکستانی امران خان صاحب کے ساتھ ہیں اپنے کپتان کے ساتھ ہیں اور یہ ایک ہی خطر ایک بہت خطرناک جنگ شروع ہونے لگی ہے بلکہ ہو چکی ہے زرداری نواز لیک اور امران خان صاحب کے درمیان کیونکہ اکیلے امران خان صاحب ہیں پی ٹی آئی ہے اکیلے نہیں کہہ سکتے کیونکہ تمام پاکستانی امران خان صاحب کے ساتھ ہیں اب ان مافیاز کی جو ہے وہ کھلی جنگ ہے تمام پاکستانیوں کے ساتھ تو ہمیں جو ہے اپنا جو ہے حق ادا کرنا ہے اور محبے وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے کیونکہ خفیہ طاقتیں چاہ رہی ہیں ان مہروں کو چلانا کیونکہ وہ نہیں چاہتے حمزہ شہباز جو ہے اس کی حکومت جائے اور شہباز شریفی حکومت جائے وہ انہی کٹ پتلیوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف تو ہمیں تمام پاکستانیوں کو بلکل جو ہے اس پیچیدہ موضوع کو سمجھنا چاہیے اور کپتان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان دشمن طاقتوں کو شکست دینا ہے ہم نے اب امران خان صاحب جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے نہیں صدرنا ان دشمنوں نے زرداری ٹولے نے کرپٹ ٹولہ زرداری ایک گھنونہ اور ایک ناسور ایک غدار پاکستان ہے اور اب جو ہے ہم یہ دعا کریں گے کہ اس کا انجام بھی ہم سب دیکھیں کہنا تو یہی چاہیے کہ ان تمام غداروں کو نواز ٹولہ زرداری ٹولہ ان سب کو مار دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک ناسور ہیں پاکستان کے لئے کینسر ہیں ہم اردو ٹی وی ٹونٹی ٹو کی ٹیم کی طرف سے یہی کہیں گے آپ سب سے کہ بس دعا کیجئے گا اور کپتان کی جو ہے کال کا انظار کیجئے گا کیونکہ اب یہ لگ رہا ہے کہ سری لنکا والے حالات بھی یہاں پر پیدا ہونے لگے ہیں کیونکہ یہ لوگ جیتے ہوئے انسان کو نہیں چاہ رہے کہ وہ آ کر اپنی جو ہے اجارداری قائم کرے اور اس ملک کو سنوارے تو ہم تمام پاکستانیوں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ سری لنکا کو دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کرپٹ جو ہے لیڈرز کو اٹھا اٹھا کے باہر مارا تو اب یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ ان کا حال بھی یہی ہونے لگا ہے یہ ان غداروں کا نواز ٹولہ زرداری ٹولہ جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے تو انشاءاللہ ان کا انجام بھی سری لنکا سے بتر ہوگا اور انشاءاللہ ان کو گھروں سے نکال کر ان کو مارا جائے گا ان کو لٹکایا جائے گا ان کو کیونکہ انہوں نے بہت ظلم کیا اس پیارے ملک کے ساتھ اور غریب جہیں پاکستانی ان کی زندگی تباہ کی لوگ فاقہ کشی سے مر رہے ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ان کو کوئی شرم نہیں ہے کوئی حیاء نہیں ہے تو ہم یہی دعا کریں گے کہ ہم نے کپتان کی کال کا انظار کرنا ہے اور بس دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ملکی حالات ٹھیک رہیں لیکن صورتحال جو ہے وہ سری لنکا جیسے ملک کے حالات کی طرح ہی بنتے جا رہے ہیں یہ حالات تو اب کیا کہہ سکتے ہیں اللہ نے جو لکھا ہوا ہو وہی ہوگا لیکن ہم نے محبے بطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے کیونکہ جتنے بھی غدار ہیں ان کے نکاب اتر چکے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں پچھلے کتنے دھائیوں سے تنگ کیا تھا ہمارے اس پیارے ملک کو صدیوں سے نہیں دھائیوں سے تو اگر کہا جائے ستر سے پچھتر سال انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا اور اب جو ہے ان کے نگاب اتر چکے ہوئے ہیں اور یہ اپنی اوقات پہ آ چکے ہیں اور یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کرنا ہے عمران خان صاحب کو اور جتنے بھی جو ہیں یہ کرپٹ مافیا غدار مافیا ان کا بھیانک انجام ہوتا ہوا نظر آئے گا تمام پاکستانیوں کو دنیا دکھے گی اور یہ ایک عبرت کا نشان بنیں گے انشاءاللہ نواز ٹولا زرداری ٹولا اور اس طرح سے جتنے بھی غدار ہیں ان کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان صاحب اس مشکل وقت میں جو ہے کامیابی سے ہم کنار ہوں گے اور جو ہے ان کو کامیابی ملے گی اور جتنے بھی یہ دشمنان ہیں یہ تباہ و برباد ہوں گے انشاءاللہ یہ تباہ و برباد ہوں گے انہوں نے اس ملک کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے تو کپتان کی کول کا انظار کرنا ہے ہم نے تمام پاکستانیوں نے اور پھر جو ہے ہم نے اپنا ردعمل دینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ سمجھ جائیں ورنہ پھر ان کا انجام سری لنکا کے حالات سے بھی بہتر ہوگا ان غداروں کا انشاءاللہ انظار کے جگہ نئے موضوعات کا ہے نئے ویڈیو کا دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک رہیں اور یہ غدار جو ہیں نستو نابود ہو جائیں انشاءاللہ اب سبکا شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو ٹی بی ٹونٹی ٹو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور سبکا بتائیے گا شکریہ